بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بلو گلوریز کارنلی جو بھی نیو ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ جو ریسیپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے کولا کواب گریوی یعنی لے لیا ہے بان کے جی کیمہ چکن کا کیمہ ہے جنجر گارلک کوریانڈر گرین چلی کو میں نے چاپ کر لیا ہے اونین میں نے چاپ کر لیا ہے گریوی بنانے کے لئے اونین پیسٹ یوگر جنجر گارلک پیسٹ گھنے ہوئے چینوں کا پاوڈر پائسز میں دھنیا پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ترمیرک پاوڈر سالٹ اور گرم مسالہ پاوڈر اور ہم کیمہ لیں گے اس کو ایک باول میں ڈالیں گے اور اس میں گرین سپائسز اور پاوڈر مسالہ مسالے میکس کریں گے میں نے لے لیا ایک باول اس میں ڈال دیا ہے میں نے چکن کا کیمہ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین سپائسز جو کہ گرین چلی گریانڈر جنجر گارلک پیسٹ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آنین چاپ کیا ہوا اور گرین سپائسز چاپ کیا ہوا اب ہمارے پاس جو بھونے چنے تھے اس کا پاوڈر میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ریڈ چلی پاوڈر سالٹ گرم مسالہ پاوڈر اب ہم اسے کر لیں گے میکس کہ سارے سپائسز میں اچھی طریقے سے میکس ہو جائیں میکس کرنے کے بعد اب ہم لیں گے ایک سٹراؤ اور سٹراؤ پر ہم لگا لیں گے کیمے کو اور اس کے ہم بنا لیں گے گولہ کباب اور ایسے ہم سٹراؤ نکال لیں گے اسی طرح ہم سارے گولہ کباب بنا لیں گے اور ہمارے سارے گولہ کباب بن کر ریڈی ہیں اور ہم لیں گے ایک پین پین میں ڈال دیں گے ہم آئل اور ہم ڈال لیں گے اس میں آنین پیسٹ اسے کر لیں گے میکس میکس کرنے کے بعد اب میں اس میں گھا دوں گی ریڈ چیلی پاوڈر ٹو سپون ون سپون دھنیا پاوڈر ٹرمیرک پاوڈر سالٹ اور اب ہم اسے کر لیں گے میکس میکس کرنے کے بعد آپ میں اس میں ڈال دوں گی یوگر اور ہم کر لیں گے مسالے کو اچھے طریقے سے کو مسالے کو اچھے طریقے سے کوک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اب اس میں بابلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بھون رہا ہے اور اس سٹیج پر میں اس میں ڈال دوں گی گولہ کباب میں اس میں سارے گولہ کباب ڈال دوں گی گولہ کباب ڈالنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے میں اسے فائب منٹس کے لئے کور کر رہی ہوں فائب منٹس کے بعد ہم اسے چیک کر لیتے ہیں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اور اب ہم دوسری سائٹ پر ہم دیں گے چارکول چارکول کو ہم رکھ دیں گے چھولے پر اور ہم اسے اچھے طریقے سے کوک کریں گے اور یہ میرے پاس ہے فائل فائل پیپر کے میں نے ایک بنایا چھوٹا سا باؤل اور اب میں اس میں رکھ دوں گی چارکول اور اب ہم اس کو چارکول کی سموک دیں گے اسے میں فیپٹین منٹس کے لئے کور کر دوں گی فیپٹین منٹس کے بعد اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ہمارے گولا کباب گریوی بن کر بلکل ریڈی ہے آپ ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ ہمارے گولا کباب بن کر بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو گارنش کر دیں گے میری ریسیٹی آپ کو پسند آئے تو ضرور ٹرائے کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ